یوراد سنگھ نے ریسنٹلی ایک پاڈکاسٹ میں مطلب انہوں نے شرکت کی پاڈکاسٹ انڈیا کی فیمس پاڈکاسٹ میں سے ایک ہے اور اس پاڈکاسٹ کے دوران یوراد سنگھ سے سوال پوچھا گیا ویراد کولی کے بارے میں اور سوال یہی تھا کہ کیا ویراد کولی سے ابھی آپ کی بات ہوتی ہے ان ریسنٹ ٹائمز تو یار یوراد سنگھ نے جو جواب دیا اور جس طریقے سے جواب دیا وہ نا انین فینز کے تو یہاں لگے ہی لگا لیکن اب میں بھی دونوں کی بیٹنگ کا تو بڑا فین ہوں تو مجھے بھی نا یہاں وہ لگا کر جواب یوراد سنگھ کہتے ہیں کہ نہیں میری اس سے اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی وہ بیزی ہوتا ہے تو میں اسے ڈسٹرب نہیں کرتا اور وہ جو ایک نوڈنگ ہوتی ہے نا آپ کے سر میں یوراد سنگھ کی وہ بھی تھی تو it was sort of a mix emotions نا اور وہ نظر آ رہے تھے انسان چھپا نہیں پاتا اپنے emotions وہ نظر آ جاتے ہیں یوراد سنگھ اور ویراد کولی نے کافی زیادہ کرکٹ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلی ہے IPL میں یہ رائل چیلنجز بنگلور یہ دونوں اس فرنچائز کے لیے کھیلتے رہے ہیں کولی ابھی بھی اس کے لیے کھیلے رہے ہیں یو بھی بات میں انہوں نے اپنی فرنچائز چینج کر لی اس کے علاوہ پھر انڈین کرکٹ ٹیم کیونکہ ویراد کولی نے جب انڈین کرکٹ ٹیم میں انٹری لی تھی اس پٹیکلر ٹائم میں یوراد سنگھ میڈل آرڈر میں انڈیا کے لیے ایک ویل اسٹیبلشڈ بیٹسمن بن چکے تھے ان کی پوزیشن پکی تھی انڈیا کے لیے وہ رن سکور کرتے تھے تو وہ نا ایک منٹور والا جو فگر ہوتا ہے نا وہ یوراد سنگھ ان سب کے لیے تھے روحید شرمہ کے بھی آپ نے انٹریویو سنے ہوئے ہیں وہ ایڈمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ ایک منٹور فگر تھا جب ہم نینے سارے لڑکے ٹیم میں آئے ایڈر وہ روحید شرمہ جڈے جا یا ویراد کولی اور ان سب کی ریکنگ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی کرتے تھے یوراد سنگھ میں آپ کو وہ بھی آگے چل کر بتاتا ہوں تو خیر وہ ایک نا فیلنگ سی آئی کہ یار شاید اب وہ اس طریقے کے تعلقات نہیں ہیں اس طریقے کی دوستیاں نہیں ہیں پلس یوراد سنگھ نے کہا کہ وہ اویسلی انہوں نے اس بات کی اوپر پردہ پردہ ڈال دیا کہ یار بیزی آدمی ہے تو پھر اسے بات کر کے یا بار بار کال کر کے کیا ڈسرب کرنا پھر وہ جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے پوچھا کہ ویراد کولی کے بارے میں آپ کا کیا ہے مطلب آپ کیا کہیں گے وہ چیکو کی ایک ترمنالوجی سامنے آئی جو کہ ویراد کولی کا نک نیم آئی ڈونڈ نو ابھی ہے کہ نہیں ہے پہلے تو تھا تو یوراد سنگھ نے کہا کہ ویراد کولی جو انڈین کرکٹ ٹیم میں نیا آیا تھا نا وہ ویراد کولی نہیں تھا وہ چیکو تھا لیکن اب جو چیکو ہے نا وہ چیکو نہیں رہا وہ ویراد کولی بن چکا ہے اور there is a difference یہ جو لائن ہے نا یوراد سنگھ نے یہ جس کے پر end کیا کہ there is a difference تو اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یار بہت چیزیں بدل گئی ہیں حالات بدل گئی ہیں جذبات بدل چکے ہیں میرا استاد کہا کرتا تھا کہ دوستیاں یاریاں جو ہیں نا وہ ہمیشہ سکول میں بنتی ہیں کالیج میں بنتی ہیں یا to some extent universities میں بن جاتی ہیں اس کے بعد کی جتنی بھی زندگی ہے نا اس میں دوستیاں یاریاں نہیں بنتی اس میں تعلقات بنتے ہیں اور تعلقات اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں وہ موسموں کی طرح بدلتے رہتے ہیں تعلقات ہاں دوستی یاری وہ پرانی جو ہے وہ چلتی یاری ہوتی ہے آپ اپنے دوست کے سو کانڈ ماف کر دیتے ہیں اس کی سو چبلوں کی پر پردے ڈال دیتے ہیں وہ مطلب وہ ایک نا بلڈ بانڈ بن جاتا ہے لیکن تعلقات میں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی اور وہ یوراد سنگھ نے بتا دیا یار پروفیشنل زندگی ایسی ہے بڑی ظالم چیز ہے یہ پروفیشنل زندگی یقین کریں اور جو لوگ نائن ٹو فائیو جابز کرنے والے ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یار پروفیشنل زندگی آپ کی کئی چیزیں کھا جاتی ہے اور اگر آپ ویراد کولی کے لیول کے مطلب انسان ہے جس کے پاس پیسہ ہے شہرت ہے فیم ہے دنیا اسے جانتی ہے تو پھر اس چیز کو لے کر کیری فورڈ کرنا پرانی دوستی یاریوں کو پرانے تعلقات کو بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم جو میڈل کلاس ہی ہیں ہمارا یہ ہے پرابلم کوئی مانے یا نہ مانے اور سب کانٹیننٹ میں تو پک ہے کہ ہم میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ہم جب کہیں پہنچ جاتی ہیں کہیں کچھ بن جاتی ہیں تو ہمارے لیے اپنی جو پرانی زندگی ہے نا اس کو ساتھ لے کر چلنا اپنی طبیعت کو بیلنس لے کر چلنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم دنیا کے رنگ میں رنگے جاتی ہیں اور یہ میرا خیال ہے یوراد سنگھ کی پاڈکاسٹ ہے نا یہ چیز کلیر کر دی ہے سپیشلی دا ویراد کولی پارٹ باقی انہوں نے یہ کہا کہ میری ویراد کولی اسے بڑی لڑائیاں ہوں یہ فوٹبال میں کیونکہ زیاری بات ہے نیٹ پریکٹس کے دوران آپ کو پتہ ہے فوٹبال تو کھیلی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ویراد کولی کو یہ لگتا تھا کہ وہ کرسچانو رونالڈو ہے فوٹبال میں حالانکہ وہ ہے نہیں تو انہوں نے کہا کہ میری تو فوٹبال میں اس سے بڑی لڑائیاں ہوتی تھی پھر انہوں نے کہا میری عشیش نیرہ کے ساتھ فوٹبال میں بڑی لڑائی ہوتی تھی ورندر سواگ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی تھی تو وہ ایک جو جسے کہتے ہیں فنی بینٹر اور وہ آپس میں شغل میلے میں لڑائی مڑائی وہ تو چلتی رہتی ہے آپ کو پتہ ہے ٹیم میٹس کے بیچ میں لیکن دیفنیٹ دیم آپ کو یہ کہوں گا کہ یوراد سنگھ کی یہ جو بارڈکاسٹ ہے یہ ضرور دیکھئے گا آپ کو یوراد سنگھ وہ یوراد سنگھ جو ایک کرکیٹر تھا فلم بوائنٹ قسم کا بیٹسمن تھا اس سے ہٹ کر آپ کو ایک یوراد سنگھ نظر آئے گا تھوڑا سا ذرا یووی کی جو فٹنس شٹنس ہے اس کا بھی گرافٹ ڈاؤن ہوئے ہیں تھوڑا پیٹ شیٹ نکل آئے ہیں تھوڑے پھول گئے ہیں تو لیکن خیر یوراد سنگھ وہ پنجابی بلڈ اس پر کچھ نہیں کیا جا سکتا بھائی وہ کھاوا شاوا تو پھر چلتا ہے جب تک وہ ٹیم میں تھے تب تک اور معاملات تھے اب کرکٹ شیکٹ چھوڑ دی ہے پلا شادی وادی ہو گئی ہے یو نو سو پھر چیزیں چیزیں جو جاتی ہیں مرد جو ہے نا وہ شادی کو بیسی بلکل ہی نا وہ بیڈ کے ساتھ ہوتا ہے گیا آر بس ٹھیک ہے بھائی کام کرنے ہیں پیسے لا رہے ہیں اب ہمیں چاہیے سکون اور کچھ نہیں چاہیے یہ مردوں کا ہے بھائی جنیٹیکل ہی ان کے اندر کچھ ہے موڈیفیکیشن کہ وہ ایک سٹیج آتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے چار پیسے کمارے ہیں جیسے تیسے بھی کر کے تو جب گھر آتی ہیں پھر سکون چاہیے پھر ہم سے یہ نہیں ہوتا ورزشیں کرو جم جاؤ یہ کرو ہوتے ہیں کچھ لوگ لیکن زیادہ تر نہیں ہوتے بھائی سب کانٹیننٹ میں تو نہیں ہوتے کوئی مانے یا نہ مانے تو خیر میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ یہ پوڈکار ضرور دیکھئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ دوستیاں یاریاں بھی چینج ہو جاتی ہیں تعلق واسطے بھی چینج ہو جاتی ہیں دونوں کے درمیان ویراد کولی اور یووی کے بیچ میں بڑی فرینڈشپ تھی لیکن اب اس کا وہ لیول نہیں رہا تو آپ کو بطور انسان زندگی کے کئی جو پہلو ہے وہ اس پوڈکار سے ضرور سیکھنے کو ملیں گے اس ورنہ آپ کو ریکمنڈ کروں گا ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی پیس آؤٹ